اللہ 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 کاشانہ بسیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالأموم تمام مسلمان برادران اور خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدین میرا نام اسمت زہرہ زیدی ہے اور آج میں آپ کے لئے جو کتاب لائیں ہوں وہ شہید دستغیب شیرازی کے سورہ واقعہ سے متعلق لیکچرز پر مبنی ہے اور اس کتاب کا نام ہے دارالاخرہ میں اول سے آخر تک سارے صفحات پڑھتی جاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس بہترین کتاب سے فیضیاب ہوں گے اور یہ کتاب قرب خدا حاصل کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ پہلا صفحہ اس کتاب کا ہے جس کے اوپر اس کا ٹائٹل ہے کہ اس کا نام دارالاخرہ اور اس کے مولف کا نام اس پر لکھا ہوا ہے آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب مکتب اہلِ بیت رزویہ سوسائٹی صفحہ نمبر دو پر اس کی مزید تفصیلات درج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کتاب دارالاخرہ تعلیف آیت اللہ العظمہ سید عبدالحسین دستغیب مترجم مولانا سید محمد حسنین عباس رزوی معاونت و تسخی مولانا سید ناصر حسین نقوی نظر سانی سید رزا نواب زیدی تاریخ تباعت ماہ سفر چودہ سو تیئیس حجری پر مطابق دو سن دو ہزار دو عیسوی تعداد ایک ہزار ہدیہ پچھتر روپے جملہ حقوق باقی ناشر محفوظ ہیں ناشر مکتب اہل البیت سی بارہ رزویہ سوسائٹی کراچی سفہ نمبر تین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیڈنگ ہے ارز ناشر کی محترم قارین السلام علیکم ادارے کے طرف سے آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شہید محراب کی ایک اور مارکت الارہ کتاب سرائیہ دیگر کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے یہ کتاب آغای دستغیب شہید کے سورہ واقعہ کی تفسیر پر دیئے گئے دروست اور مشتمل ہے کتاب کی افادیت کا اندازہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کا عربی زبان میں بھی ترجمہ دارالاخرہ کے نام سے ایران میں شائع ہو چکا ہے یہ کتاب سرائیہ دیگر بلا شبہ آسار شہید محراب آیت اللہ دستغیب میں ایک قیمتی اساسہ ہے ادارہ مولانا سید ناصر حسین نقوی اور مولانا سید محمد حسنہ نباس رزوی کا بہت ممنون ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیمی مصروفیہ سے قیمتی وقت نکال کر کتاب کا ترجمہ کیا ہم دعا گوہیں کہ خدا ان کی تعفیقات میں اضافہ فرمائے مومنین کرام ترجمہ میں انتہائی جافشانی و دققت نظر سے کام لیا گیا ہے کہ زبان و بیان میں کوئی خامی نہ رہنے پائے لیکن پھر بھی صاحب نظر حضرات کی جانب سے کسی قسم کے خامی کی نشاندہی کو ادارہ اپنے لئے اصلاحی مشورہ جانتے ہوئے آئندہ کی اشاعات میں بہتری کے لئے معاون شمار کرے گا ادارہ امید کرتا ہے کہ یہ کتاب مومنین کی روحانی تسکین کا ذریعہ قرار پائے گی ہم کتاب کی اشاعات کے سلسلے میں اہل علم حضرات کے تہے دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی خصوصا مولانا جمال شہیری صاحب جنہوں نے کتاب کی کمپوزنگ کے ساتھ تسخیمیں بھی تعاون کیا آخر میں دعا گو ہیں کہ خداون دے متعال ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئیم اے تاہرین کو ہم سے خوشنود فرمائے آمین ناشر مکتب اہل بیت سی بٹا بارہ رزویہ سوسائیٹی صفہ نمبر چار کی طرف چلتے ہیں جہاں پر فہرست شروع ہو رہی ہے اس کتاب کی اور فہرست کیونکہ کافی طویل ہے اس میں مکمل درس اور ان کے مضامین موجود ہیں فہرست کے اندر تقریباً تیس کے قریب درس ہیں اور فہرست کے اناوین موجود ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پڑھتی رہوں گی سب سے پہلے پیش گفتار ہے صفہ نمبر ایک کے اوپر اس کے بعد نیچے مزید اناوین ہر شخص بطرتاً قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے آخرت یعنی قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں بڑی بڑی برائیاں جو کہ قیامت کی نماننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں خود سازی اور فیدہ کاری آخرت پر ایمان کا سمر ہیں انقلاب کا فلسفہ اور بڑی قوتوں کا ڈرنا سورہ واقعہ قیامت کی کیفیت کو بیان کرتی ہے قیامت پر دلچسپ دلیلیں قرآن کی قسم پاک لوگوں کے علاوہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جالب اور دلچسپ دلنشین گفتگو کے لئے درس اول یہ ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد اس کے اناوین ہیں اس کے نیچے درس سورہ واقعہ غفلت کا علاج نور افشانی اور خداوند کی دوستی حضرت علیہ علیہ السلام سے قرب غفلت سے دوری کا سبب تمام بدبختی غفلت کی وجہ سے ہے فقر کا دور ہو جانا یہی اناوین اگلے پیچ کے اوپر آگے جاکے کنٹینی ہو رہے ہیں ابن مسعود کی بزرگواری اور ان کی عثمان کے ساتھ گفتگو درس نمبر دو کی ہیڈنگ اب آگئی ہے اور اب اس کے اناوین نیچے لکھی ہوئے صفحہ نمبر پانچ شہید سانی کا قول آداب قیرات تلاوت کے بارے میں ترتیل صحیح اور تعانی کے ساتھ پڑھنا یعنی تلاوت کرنا حضور قلب اور تدبر آداب تلاوت کے اہم اجزاء ہیں ایک جوان کی آیت عذاب سن کر موت واقع ہو گئی لطف و انعیت کا مرہم زخم دل کے لیے ذکر مسائب امام حسین علیہ السلام قرآن کی مانند ہے درس نمبر تین کی ہیڈنگ ہے اور اس کے نیچے اس کے اناوین لکھے ہوئے ہیں جو کہ پیج نمبر تیس سے شروع ہو کر پیج نمبر پورٹی ون پر ختم ہوتا ہے کسی شخص کے لیے کامل سواب اور عمل کامل صحیح پڑھنا کافی ہے قرآن کا غمگین صورت میں پڑھنا پسندیدہ ہے عقل کا بہرامند ہونا قرآن سے ادراکات کلی کے ذریعے سے ہے قرآن قرآن سے متاثر ہونا اور حضور قلب پیدا کرنا قیامت کا حساب مسلمانوں کے لیے ہے غافل دل کو بہت سے خطرات کا سامنا ہے غافل دل شیطان کا شکار ہے اس کے بعد درس نمبر چار کی ہیڈنگ ہے اور صفحہ نمبر تینتالیس سے لے کر صفحہ نمبر سینتالیس تک اس کے اناوین ہے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اس کا انمان پڑھ رہی ہوں میں قرآن مجید کی عظیم آیت بسم اللہ بلند آواز کے ساتھ ادر کرنا حورالعین کے لباس پر بسم اللہ بیٹے کا بسم اللہ پڑھنا اور باپ کا قبر میں بہرمند ہونا پھر اون کے عذاب میں تحقیت بندگی کا نشان اوپر لینا نشان داغ بندی خدا یا بندگی شیطان درست نمبر پانچ اب اس کے اناوین اس کے نیچے لکھے ہوئے صفحہ نمبر انانچاس سے لے کر صفحہ نمبر ستاون تک بسم اللہ میں اسم اور اللہ کا معنی کوئی بھی کوزہ وغیر کوزہ ساس کے وجود میں نہیں آسکتا خدا کی رحمت رحمانیہ کا نمونہ تمام آزا کا ویدانیت خدا کی گواہی دینا خدا کے بارے میں عقل حیران ہے معبود حقیقی صرف خدا ہے شاہ ستی بشر کے لیے نگ ہے تاؤس یمانی کی حشام بن عبد الملک کے ساتھ گفتگو کچھ لوگوں پر حکومت بھی گھر میں درست نمبر چھے صفحہ نمبر اٹھاون سے لے کے صفحہ نمبر ترے ستھ تک اس کے اناوین آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں خداون کی رحمت رحمانیہ و رحیمہ باس بودوں میں شعور کا ہونا پرندوں کو ہوا متوازن رکھتی ہے زہمت میں رحمت چھوٹی بیماری بڑی بیماریوں کو رکھتی ہے سمجھدار باپ اور نادان ماں درست نمبر ساتھ صفحہ نمبر چونسٹھ سے لے کر صفحہ نمبر ستھ تک حیوانات دنیا میں ہی خوش ہیں جڑی بوٹیوں کی حکمت تک رسائی بیماری کی برکت سے اب ہم صفحہ نمبر ساتھ پر آگئے ہیں جہاں پر اناوین کنٹینی ہو رہا ہے تسکیہ نفس بیماری کی بڑی حکمت فقر بیماری اور موت سرکشوں کو رام کرتی ہے خدا ہماری ناشکری کو حساب میں نہیں لاتا خدا کا رحم و کرم ایک مست نوجوان پر درست نمبر ایٹ کی ہیڈنگ آگئے ہیں اور اس کے اناوین آپ کے سامنے پیچ کر رہے ہیں صفحہ نمبر بہاتر سے لے کر صفحہ نمبر اٹھتر تک رحمت رحیمیہ مومنین کے ساتھ خاص ہے رحمت رحیمیہ صرف مومنین کے کام آئے گی رحمت کے نمون مومنین کے لئے توبہ رحمت حق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کوئی عذر کسی کے لئے بھی باقی نہ بچا گناہ کا نیکی میں بدل جانا وقت توبہ دل زبان کی ترجمانی کرے درست نمبر نو کی ہیڈنگ ہے اور یہ اس کے اناوین صفحہ نمبر اناسی سے لے کر صفحہ نمبر پچھاسی تک موجود ہیں اور اناوین کچھ اس طرح سے ہیں احسار کے اعتبار سے قیامت کے مختلف نام قیامت واقع ہو گئی ہے قیامت کے وقعوں میں جھوٹ نہیں ہے نیچے گرانے اور اوپر اٹھانے والا ہے قلیفہ جو کہ بھیق مانگ رہا تھا نیکی کی بھیق اور خود میں سرگرمی عزداران حسین علیہ السلام کے لئے بشارت درست نمبر دس جو کہ صفحہ نمبر چھاسی سے لے کر صفحہ نمبر بانوے تک موجود ہے اور اس کے اناوین کچھ اس طرح سے ہیں قیامت کا سچا اور نزدیک ہون اب ہم اگلے صفحہ کے اوپر آگئے ہیں اناوین اگلے صفحہ پر لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر آٹھ قیامت کی روشنی تاریخ دنیا کی نسبت سے اس آیت کی تصیر میں زمخشری کا قول عمر بن ماد یکرب قیامت کے خوف سے لرستہ ہے قیامت کی عزت اور زلت اہم ہے نہ کہ دنیا کی تین گروہ ایسے ہوں گے جن کی حسرتیں سب سے زیادہ ہوں گی درست نمبر گیارہ یہ صفحہ نمبر چورانوے سے لے کر صفحہ نمبر ایک سو پانچ تک اس کے مزامین ہیں اناوین ہیں اور میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پڑھتی جاتی ہوں قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا ہے تمام وہ چیزیں جو خدا کے لیے ہیں رہ جائیں گی یا خوب کلینی اور ابن بابویہ کے بدن تازہ تھے تین گروہ جو کے محشر میں ہوں گے اصحاب یمین کیوں نام رکھا گیا مجرمین کے لیے بدبختی حضرت مسیح علیہ السلام احمقوں سے فرار اختیار کرتے تھے مردہ دل لوگ غافل ہیں موت کے وقت ایک بزرگ کی گفتگو نزدیک ترین افراد سخت ترین دشمن ہوں گے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے راہ بندگی پر کاربند رہنے والے خدا کے مقرب ہیں اس امت کے سابقین کے سردار علی علیہ السلام ہیں شیان علیہ السلام سابقین میں سے ہیں ابن عباس کی گفتگو امیر المومنین کے بارے میں اب ہم صفحہ نمبر نو پر آ گئے ہیں جہاں درس نمبر بارک کے انامین درج ہیں اور یہ صفحہ نمبر 111 سے لے کر صفحہ نمبر 117 تک کتاب میں موجود ہیں جہاں نمی گروہوں کی شماری کرتے ہیں جو غلخ اور محشر میں بندر کی شکل کیوں گے سود کھانے والے قیامت میں سرنگوں ہوں گے عبادات میں پیش قدمی کرنے والے سابقے نصبی ہیں سابق مطلق امام علیہ السلام ہیں درس نمبر 13 یہ صفحہ نمبر 116 سے لے کر صفحہ نمبر 112 تک اس کی تفصیلات موجود ہیں اور اس کے انامین کچھ اس طرح سے ہیں کلام کا مقصد بیداری اور آخرت قص سامان کا بندبخص کرنا کیا کاموں کا آج کے پیچھے نہ جائیں معیشت معاش کے حصول میں مشرقت کرنا عبادت ہے ایک مومن اپنے دوسرے مومن کا بازو ہوگا خدا اصحاب یمین کی مدد فرمائے گا مولا علی علیہ السلام کی فریاد رسی کرنا فضل خدا کا نمونا شیعوں پر فضل خداوندی اور فضل اہل بیر علیہ السلام سارقین کو آخر میں کیوں ذکر فرمایا درس نمبر 14 اس کے اناوین صفحہ نمبر 124 سے لے کر صفحہ نمبر 134 تک ہیں اور اب ہم اس کے سارے مضامین کو پڑھتے چلے جاتے ہیں مقرب خدا ہونا بہترین تعریف ہے قرب کے معانی کے اعتبار سے نہ کہ مادے کے اعتبار سے تازہ نور اور خدا کے ساتھ گفتگو قرب الہی کے علاوہ جنت کے دوسرے فوائد سبقت کرنے والے گزشتہ امت میں زیادہ ہیں مسلمان بہشتی اور جنتی دیگر امتوں سے زیادہ ہیں اب میں صفحہ نمبر دست آ چکی ہوں پیغمبر کا زمانہ بہترین زمانہ ہے مہاجرین نے دنیا کو نظر انداز کر دیا ہے سب سے برا زمانہ ہمارا زمانہ ہے مومن کے لئے تاکیہ اور راحت بہشت میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر کی شیطان سے گفتگو مومنین کی محبت کی لذت ایک دوسرے کے ساتھ اہل بیعت کے ساتھ پڑوسی ہونے کی نعمت اس کے بعد درست نمبر پندرہ یہ پیج نمبر ایک سو پہتیس سے لے کر ایک سو بیالس تک اس کی تفصیلات ہیں اور اس کی اناوین کچھ اس طرح سے ہیں بہشت کے قادم کون سے لوگ ہیں بغیر کسی حجت کے کسی پر عزاب نہیں دیا جائے گا مستضعفین کی جگہ اعراف ہے جنتی ضرور سے ان کی پذیرائی کی جائے گی بہشتی شراب میں سر کا درد اور بے ہوشی نہیں ہے جنت کے میوے اور مرک کا گوشت مومن کی جنت میں توانائی حضرت امام علیہ السلام کا فرمان جنت اور طالب جنت کے بارے میں درست نمبر سولہ یہ صفحہ نمبر ایک سو چوالیس سے لے کر صفحہ نمبر ایک سو سیتالیس تک اس کے اناوین موجود ہیں اور ان کی فہرست کو جیس طرح سے بہشتی ازباب لذت میں سے بہترین ہور ہے سکے کا پانی زخیرے سے جلتنا فضل کی زیادتی مومن خدا کے لئے ہے نیک پیوی کا جمال ہوروں سے زیادہ ہے درست نمبر سترہ اب ہم صفحہ نمبر گیارہ پر آنے ہیں جس پر درست نمبر سترہ کی تفصیل درج ہے ایک سو انانچاس سے لے کر ایک سو اکیاؤن تک اس کی تفصیل ہے اور اس کے نامین کچھ اس طرح سے جنت کے ازباب ازباب لذت میں ہور بہترین لذت ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو تحمل نہ کر سکیں چھپے ہوئے موتی درخشانتر ہوتے ہیں بہشت کی نعمتیں نیک کذار کا نتیجہ ہیں درست نمبر اٹھارہ روز جزا کا مالک ہونا بہت بڑی خدا کی صفت ہے بری باتیں بہشتیوں کے کان نہیں سنیں گے جنتی افراد کا سلام کرنا ہر برائی سرحائی کی نوید ہے جنت میں مومنین اور ملائکہ اور خدا کا سلام تیسری قسم خدا کا سلام بندہ مومن پر بہشت میں مومن کی سلطنت خدا کے لطف کی طرف توجہ کرنا اور معرفت کا زیادہ ہونا بہشت میں پیغمبران کی مہمانی یہ درست نمبر اٹھارہ کے انامین آپ کے سامنے جو میں نے پڑھے ہیں یہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون سے لے کر ایک سو چونسٹھ پر ہمیں ملیں گے درست نمبر انیس پر آ جاتے ہیں اب اور اس کی فہرست موجود ہے ساتھ میں اس کا پیج نمبر آپ کو بتا دوں ایک سو ایک سٹھ سے لے کر ایک سو اڑسٹھ تک اس کے مضامین موجود ہیں اب میں فہرست آپ کے سامنے پڑھتی ہوں ہر سائے درخ اور میوے اصاب یمین کیلئے بیری کے درخ کا کیوں ذکر کیا گیا بڑی اور چھوٹی چیز کا ذکر عمومیت کی وجہ سے ہے صدرہ بہشتی صدرت المنتحہ عرشق سائے یا حق کا لطف سات قسم کے گروہ جو کہ لطف خدا کے سائے میں ہیں سائے کی تابع کرنے کی وجہ لطف خداون کے لئے یہ ہو سکتی ہے آب روان بیانبانوں کے لئے اہم ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی گفتگو نسترانی عالم کے ساتھ اب ہم صفحہ نمبر بارہ پر آ چکے ہیں جہاں پر درست نمبر بیس کی فیرست موجود ہے اور اس کی تفصیل صفحہ نمبر 171 سے لئے کہ صفحہ نمبر 177 تک ہمیں ملے گی فیرست کچھ یوں ہے بہشتی نعمتوں کے بھی مراتب ہیں کشادہ فرش اور بلند تخت بہشتی عورتیں کمال عقل اور زیبائی کے ساتھ مومنہ عورتیں اپنے شہروں کو خود اختیار کریں گی جوان ہو کر بہشت میں جائیں گی میاں بیوی دونوں ہم میں ہوں گے یمین علیہ السلام ہیں اور اصحاب یمین ان کے دوست ہیں درست نمبر 21 کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس کو ہم صفحہ نمبر 189 سے لے کر صفحہ نمبر 184 تک پڑھیں گے اور اس کی فیرست کچھ اس طرح سے ہے بیشتر اصحاب یمین مسلمان میں سے ہیں کوشش کرو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے قرار پاؤ علی علیہ السلام کا شیعہ گناہوں کے گرد نہیں بھٹکتا حضرت امار علیہ السلام کا عدد شیعہ ہونے کے لئے درست نمبر 22 یہ صفحہ نمبر 186 سے لے کر صفحہ نمبر 190 تک موجود ہے اور اس کی فیرست کچھ اس طرح سے ہے شیعہ نے علی کے خواز کی یاد آوری شیعوں کی علامات خود امیر المومنین علیہ السلام کی زبانی علیہ السلام کی شیعہ گناہوں سے دور رہتے ہیں صرف خدا کی ذات ان کے نزدیک بڑی ہے اپنے آپ سے نالا اور اپنے آمال سے ڈرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کے وقت کیوں گریا کر رہے تھے پریزگاروں کی خوشیاں اور غم کس وجہ سے ہیں اب ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 13 پر جہاں درست نمبر 23 کی فیرست موجود ہے اور اس کی تفصیل ہمیں ملے گی صفحہ نمبر 192 سے لے کر صفحہ نمبر 119 تک نفسانی عیوب زیر خاک چھپی ہوئی چنگاری ہے علم اخلاق خود پر منطبق کرنا ہے بدی سے زیادہ نیکیوں سے ڈرنا اپنی تاریخ سن کر ہشحال نہیں ہوتے دینی توانائی میانہ روی اور بردباری کے ساتھ کم کھانے والے غصے کو روکنے والے علیہ علیہ السلام کے شیعوں سے ہر خیر کی امید ہے درست نمبر 24 یہ صفحہ نمبر 201 سے لے کر صفحہ نمبر 205 تک موجود ہے اور اس کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے گرم ہوا اور کھولتا ہوا پانی اصحاب شمال کے لیے ہے سیاہ آگ 30 ہزار سال پھونکنے کے بعد اور دوزخ کا ہر شولہ اونٹ کی طرح ہے ساپ کے ڈنکوں سے آگ کے پانی کی طرف پناہ چاہیں گے درست نمبر 25 یہ صفحہ نمبر 208 سے لے کر صفحہ نمبر 211 تک موجود ہے اور اس کی فہرست ایسے ہے جہنم کا پانی چہرے کو جلا دے گا ایسا سایہ جو کہ فائدہ مند نہیں ہے سعوبتیں دنیا کی خوشبوں میں غرق ہونے کا نتیجہ ہیں دنیا نادانوں کو فریب دیتی ہے دنیاوی خوشیوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی گفتگو درست نمبر 26 درست نمبر 26 درست نمبر 26 کا پہلا عنوان تو پیج نمبر 13 پر ہے اور باقی پیج نمبر 14 پر کنٹینیو ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 215 سے لے کر صفحہ نمبر 218 تک اس کی تفصیل ملے گی فریب کچھ اس طرح سے ہے درست نمبر 26 کی محترف کے بارے میں تبرس کا قول سخت دل خوشگزاری کا اثر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر زیادہ سو گئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب ایسی شراب کہ جسے تمام لوگ پیاس و محروم رہتے ہیں اسکندر کی داستان اور اس کی چین کے بادشاہ سے گفتگو اب درست نمبر 27 یہ موجود ہے پی صفحہ نمبر 224 سے لے کر صفحہ نمبر 234 تک اور اس کے مضامین کچھ اس طرح سے ہیں کچھ تشریح اصحاب شمال اور اصحاب یمین اور سابقین کی مطرفین اور اصحاب یمین کی موت انانیت یعنی فرانیت کا دعویٰ کا مبیش سب میں موجود ہے حارون اور مصر کی حکومت بہت کے درجات تفضل کی بنا پر ہیں استحقاق کی بنا پر نہیں ستر سال کی عبادت اور روز کے دو آنار گناہ کے بعد پھر گناہ کرنا اضعاب الہی کا سبب جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے گناہ صغیرہ کی تقرار ایک ہی قسم کے گناہ یا مختلف انواع میں توبہ کا ترک کرنا گناہ پر اسرار ہے اب ہم درست نمبر 28 اس کے انانوین پڑھتے ہیں کہ جو کہ اس کی تفصیل موجود ہے صفحہ نمبر 236 سے لے کر صفحہ نمبر 242 تک اور فیرست کچھ اس طرح سے ہے شیخ سے پاک ہونا بہت مشکل ہے مومن کا بھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا تشکیلِ بدن کا خاک سے ہونا نطفے کی مانند ہے پیغمبروں کا مردوں کو زندہ کرنا معاد کی دلیل ہے زندہ ترگور کی جانے والی لڑکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے زندہ ہو گئی حضرت امام سجاد علیہ السلام کا ایک بخی خاتون کو زندہ کرنا درست نمبر 29 یہ اب ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر 15 اچھا تو درست نمبر 29 ہے صفحہ نمبر 244 سے لے کر صفحہ نمبر 250 اور اس کے نامین ایسے ہیں پہلی مرتبہ خلق کرنا اہم اور مشکل تر تھا قیامت کا علم خدا کے ساتھ خاص ہے زقوم جنت کے بدبودار اور حیبتناک ترختوں میں سے ہے سمندری حیوان آپ کے درمیان بھوک بہت بڑا عذاب آخری درست درست نمبر 30 جو اکی صفحہ نمبر 252 سے لے کر صفحہ نمبر 256 تک موجود ہے اور اس کی فیرست کچھ اس طرح سے ہے جاہل کا انکار آقلانہ نہیں ہے زقوم سے جو تشنگی ہوگی اس کو حمین سے دفع کریں گے بہشت اور دوزب ابوزر علیہ السلام کو مجھول کر دیا صدقہ روزہ اور زیارت حسین علیہ السلام آتش سے امان دیتے ہیں تو گویا یہ تو آپ کے سامنے میں نے توری فہرست پڑھ کے سنائی جو کہ شروع کے صفحات پر موجود تھی اور یہ جو شروع کے صفحات تھے ان سب کی جو نمبرنگ ہے وہ رومن میں تھی اب اصلی کتاب کے نمبر شروع ہوتے ہیں جو کہ دوبارہ سے ایک سے شروع ہوتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں پیش گفتار کی طرف جو کہ اس کتاب کے پہلے صفحے پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش گفتار ہیڈنگ ہر شخص فطرتن قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے انسانوں میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور اس زندگی کی آخری سرحد کہاں پر ختم ہوتی ہے آیا موت نابودی ہے یا نئے انداز کی دوسری زندگی اسی طرح انسان سوالات خود مبدہ یعنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی پتری ہیں میں نہیں تھا پھر پیدا ہوا وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا میرے ماں باپ میرے ماں باپ نے یا میں نے خود یہ لوگ تو نہیں جانتے اور یہ پیدا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جاہل جو کہ آجز ہوتا ہے پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح میں خود بھی نہیں تھا تو کسی طرح کسی طرح ادم کسی کو ایجاد کر سکتا ہے جبکہ خود ادم نابودی ہے ان باتوں سے ہٹ کر اگر ایجاد کرے تو کس کو ایجاد کرے اور اگر خود موجود ہے تو کسی اس کو بڑھائے اور اضافہ کرے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک اقلی تجزیہ اور مختصر تحلیل کے ذریعے وہ مبدہ یعنی خلقت ابتدائی اس کو پا لیتا ہے اور وہ خداوند علیم و قدیر ہے جو ہر چیز سے آگہ اور قدرت رکھتا ہے پھر وہ اپنی زندگی کی آخری سرحد یعنی موت کے بارے میں معلومات چاہتا ہے ہونا ہے یا مرنے کے بعد نابود ہو جاؤں گا اور اس دنیا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اس کے بعد بریکٹ میں ایک نمبر لکھا ہوا ہے یعنی نمبر ایک جب اس طرح سے بریکٹ میں نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی ریفرنس کے لیے ہوتا ہے یعنی وہ ریفرنس نیچے موجود ہوتا ہے کتاب کے نیچے ہاشیے میں اور یہاں پر بھی اس کا ریفرنس موجود ہے بس حیوانات کی طرح کھاتا پیتا رہوں پھر اس کا ریفرنس موجود ہے کیونکہ اس کے آگے بریکٹ میں نمبر دو لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ جملہ جو موجود ہے کہ بس حیوانات کی طرح کھاتا پیتا رہوں یہ سورہ محمد کی آیت نمبر چودہ میں موجود ہے اور آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور انہی کی طرح زندگی بسر کروں پھر انسان کا حیوانات سے کیا امتیاز رہ جاتا ہے صرف یہ کہ حیوانیں کامل ہیں جس نے درندگی اور شہوانیت میں اور مال کو جمع کرنے میں دوسرے حیوانوں پر سبقت لے لی ہم نے آخر میں اس بات سے نتیجے کے طور پر ہم آخر میں اس بات سے نتیجے کے طور پر پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کا کیا فائدہ ہے کیا اتنے بڑے جہان اور انسانی عظمت اور اس کی ابتدا و خلق کیا صرف چند روز کھانے پینے کے لیے اور پہننے کے لیے شہوان کے لیے ہیں میں وہ کسی قدر زہمتوں کے بعد بھی ہر کھانا پینا شہوان کے لیے زہمت اٹھانی پڑتی ہے کیا اس طرح خلق کرنا بےہودہ نہیں ہے پھر ایک مرتبہ آگے براکٹ میں نمبر تین لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ باتیں کہاں موجود ہیں یہ ریفرنس موجود ہے سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایک سو سترہ میں اگلی ہیڈنگ ہے آخرت یعنی قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں جو بھی ابتدای خلق کا اعتقاد رکھتا ہے وہ قیامت یعنی آخرت کا انکار نہیں کر سکتا اور ہم جس وجود سے آئے ہیں اسی کی طرف لورڈ جانا ہے آگے براکٹ میں نمبر چار لکھا ہوا ہے یعنی اس کا ریفرنس کہ یہ قرآن میں کہاں موجود ہے سورہ سورہ کا نام نہیں لکھا صرف سورہ نمبر دو یعنی سورہ آل امران ہوگی یقین یا سورہ بقرہ ہوگی میرے خیال میں آیت ایک سو پچیس ہم اس مقدمہ آخرت کے بارے میں عقلی اور نقلی بیان کرنا نہیں چاہتے اب ہم صفحہ نمبر تین پر آگئے ہیں کیونکہ خود اس کتاب میں اس کے بارے میں آیات کی تفسیر کے زمان میں وافر مغتار میں دلیل بیان ہو گئی ہیں ہم صرف ایک سوال اور اس کے جواب پر ہی اقتفا کریں گے کہ کیوں لوگ قیامت یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے انکار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور وہ کیوں استرار کرتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہم اس سوال کے جواب کو قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں سورہ قیامت میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ لکھا ہوا ہے براکٹ میں بلکہ انسان اپنے سامنے آنے والی ہر برائی کو انجام دینا چاہتا ہے سورہ نمبر چہتر آیت نمبر چھے اگر انسان آخرت کا قائل ہو اور ثواب اور عقاب کو مانتا ہو تو اسے مجبوراً بری باتوں سے کنارہ کا شیخ پیار کرنی ہوگی اور اسے اپنے عقائد کے مطابق نیک عمال انجام دینا ہوگی یہ دونوں کام نفس کے لیے دشوار ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ خوشی کے ساتھ گزر بزر کرنا چاہتا ہے اور بندگی کے زیر اثر نہیں رہنا چاہتا کہتا ہے کہ آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہاں سے معلوم ہوا کہ نہیں ہے کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت نہیں ہے صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قیامت کے وجود کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ جاننا کسی چیز کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے بلکہ کہنے والے کی جہالت اور اس کی عدم تحقیق پر دلیل ہے تو بس محترم سامین ہم اپنی اس ریڈنگ کو یہی پر رکھتے ہیں اور صفحہ نمبر تین تقریباً ہمارا ختم ہو گیا ہے اس کا پیرگراف ختم ہو گیا ہے اور ہم آگے اگلے پارٹ میں اس کو کنٹینیو کریں گے آپ سے اجازت چاہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریڈنگ سمجھ آئی ہوگی اور ہم نے مل کر اس کتاب کے انعامین کو جانا ہے اور انشاءاللہ آگے اس کے مزید پارٹ بھی پڑھتے رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ